اسلام علیکم دوستو آوزی کرکٹ میں آپ کو خوش شمدید دنیا کے دوسری سب سے بڑے کھیل کرکٹ جو کہ ہٹ دکھنے والے کو اپنی طرف مائل کرتا ہے یہ کھیل شاہ کی انہیں کرکٹ کروائیتی مقابلوں کے ساتھ ساتھ بینر قومی سطفر مشترک کا مقابلوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس کھیل کو آج تقریباً ڈائی عرب دنیا کی عبادی پسند کرتی ہے بے گل اسی طرح بریعظم ایشیا میں مجود کرکٹ کھیلنے والے تمام مالک کے درمیان ہر دو سال بعد ایک مشترک کا ایونٹ کھیلا جاتا ہے اس ایونٹ کو آج ہم ایشیا کپ کے نام سے جانتے ہیں ایشیا کرکٹ مالک کی مشترک کا بارڈی ایشیا کرکٹ کانسل یعنی ایسی سی ایشیا کپ جو کہ مردوں کا ایک لوزہ بینر اکوامی اور ٹی ٹونٹی بینر اکوامی کرکٹ ٹورنمنٹ منعقید کرواتی ہے یہ انیس سو تراثی میں اس وقت قائم کیا گیا تھا جب ایشیای مالک کے درمیان کھیٹ سگالی کو فروک دینے کے لیے ایشیا کرکٹ کانسل کے بنیاد رکھی گئی تھی یہ ہر دو سال بعد منعقید ہونا تھا ایشیا کپ کرکٹ کی واحد بریعظمی چیمپنشپ ہے اور جیتنی والی ٹیم پورے ایشیا کے ٹی ٹونٹی اور آڈی ای فورمنٹ کے چیمپن بن جاتی ہے پروپ مینز ایشیا کپ کا پہلا ایڈیشن 1984 میں شارجہ یعنی متحدہ اب امراض میں منعقید ہوا جو کہ نو تشکیل شدہ ایشیا کرکٹ کانسل کے ہیڈکوارٹر کا مقام ہے یہ ٹورنمنٹ بارت پاکستان اور سنلنکہ کے درمیان ایک راؤنڈ رابن ٹورنمنٹ تھا اس ٹورنمنٹ میں پہلا میچ پاکستان اور آئی سیسی کے نئے روپن سنلنکہ کے درمیان تھا بارت دنیا ٹورنمنٹ دو فتحات کے ساتھ اپنے نام کر لیا جبکہ سنلنکہ پاکستان اخلاف ایک بھی فتح کے ساتھ ٹورنمنٹ میں رن راپ رہا اور پاکستان اپنے دونوں میچوں میں شکست کے بعد بغیر میچ جتے گروہ پس سلا گیا اس کے بعد ایشیا کپ کا دوسرا ایڈیشن 1986 میں منعقید ہوا اس بار ایشیا کپ کا میس پان سنلنکہ تھا پچھرے سال یعنی انیس اپ چاسی میں سنلنکہ میں ایک متنازہ سریس کے بعد سنلنکہ کے ساتھ خراب کرکٹ تلوکات کے دیاں سے ہندوستان ٹورنمنٹ سے دستہ برداری اختیار کر لی اور اس ایونٹ میں بنگلہ دیش کو پہلی بار شامل کیا گیا اس ٹورنمنٹ کو سنلنکہ نے فائنل میں پاکستان کو شکست لے کر ٹورنمنٹ جیت لیا اس کے بعد ایشیا کپ کا تیسرا ایڈیشن 1988 میں بنگلہ دیش میں منعقید ہوا اس بار یہ ٹورنمنٹ کا سیرو قومی کرکٹ ٹورنمنٹ تھا فائنل میں بارت نے سنلنکہ کو چھے متنازہ شکست لے کر اپنا دوسرا ایشیا کپ جیت لیا ٹورنمنٹ کا چوتھا ایڈیشن 1990 قامے میں ہندوستان میں منعقید ہوا پاکستان بارت کے ساتھ کشیدہ سیاسی تلقات کی ویانسے ٹورنمنٹ سے باہر ہو گیا تھا بارت نے فائنل میں سنلنکہ کو شکست لے کر ایشیا کپ کا تیسرا ٹائٹل اپنے نام کر لیا 1993 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدہ سیاسی تلقات کی ویانسے ٹورنمنٹ منصوب کر دیا گیا تھا ایشیا کپ کا پانچمہ ایونٹ کی میزبانی 1994 میں 11 سال بعد شاجہ متحدہ اپ امراض کی جولی میں واپس چلی گئی بارت اور سنلنکہ نے ایک کا پاکستان سے بہتر رن ریٹ کنیا سے اس فائنل میں جگہ بنا لی کیونکہ ابداعی راؤنڈ کے بعد تینوں ٹیموں کے پوائنٹس برابر تھے بارت نے مسلسل تیسری بعد فائنل میں سنلنکہ کو شکست دے کر ایشیا کپ کا چوتھا ٹائٹل بھی اپنے نام کر لیا ایشیا کپ کا چھٹا ایڈیشن 1997 میں سنلنکہ میں منعقید ہوا سنلنکہ نے فائنل میں بارت کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر اپنا دوسرا ایشیا کپ جیتا ایشیا کپ کا ساتھویں ایڈیشن 2000 میں دوسری بار بنگلہ دیش میں منعقید ہوا پاکستان اور سنلنکہ نے فائنل میں جنگہ بنائی تھی جبکہ بارت نے بنگلہ دیش کے خلاف صرف ایک ہی میائے جیتا تھا اور پہلی بار فائنل کے لیے کوالیفائی نہ کر سکا فائنل میں پاکستان نے سنلنکہ کو شکست دے کر ایشیا کپ کا پہلا تاج اپنے سر پس جانے میں کامیاب ہو گیا اس ٹورنمنٹ میں یوسف یوہانا جو کی اب محمد یوسف ایم پلیٹ آف دی ٹورنمنٹ پرار پائے ایشیا کپ کا آٹھویں ایڈیشن 2004 میں سنلنکہ میں منعقید ہوا تھا ٹورنمنٹ کے فارمٹ میں اس بار تبدیلی کی گئی تھی کیونکہ پہلی بار ٹورنمنٹ میں متحدہ عرب امرات اور ہاؤنٹ کاؤنٹ کے ٹیموں کو شامل کیا گیا ٹورنمنٹ کو اس بار تین مراحل میں تقسیم کیا گیا تھا گروپ مرحلہ سپر فور اور فائنل گروپ مرحلے کو تین ٹیموں کے دو گروپس میں تقسیم کیا گیا تھا اس گروپ مرحلے میں ہر ایک ٹیم نے ایک دوسرے سے کھیلنا تھا ہر گروپ سے دو سیلیفریس ٹیموں کو سپر فور مرحلے کے لیے کالیفائی کرنا تھا جہاں انہوں نے پھر ایک دوسرے سے کھیلنا تھا سپر فور مرحلے سے سیلیفریس دو ٹیموں نے ایک بار پھر سے فانے کے لیے کالیفائی کرنا تھا میزبان سے لنکہ بارت اور یو اے کیوں گروپ اے میں رکھا گیا اور جبکہ اس وقت کی دفاعی چیمپئن پاکستان بنگلہ دیش اور ہاؤنگ کاؤنگ کے ٹیموں کو گروپ بی میں جگہ ملی یو اے اور ہاؤنگ کاؤنگ گروپ مرحلے میں ہی ناک اٹھ ہو گئے تھے بنگلہ دیش کو پہلی بار کسی بڑے ٹورنمنٹ میں دوسرے مرحلے میں پہنچنے کا عزاد حاصل تھا لیکن سپر فور میں خراب کھیلا اور باہر ہو گیا بارت اور سن لنکہ سپر فور مرحلے میں سیرفریس درہے اور فائنل میں پہنچ گئے اور فائنل میں سن لنکہ نے بارت کو 25 رنگ سے شکست دے کر اپنا تیسرا ایشیا کب جیت لیا سنت جے سوریا ٹورنمنٹ کے بہترین خلالی قرار پائے ایشیا کب کا نوہ ایڈیشن 2008 میں پہلی بار پاکستان میں منعقد ہوا ایک بار پھر سے 2004 کا فارمیٹ برقرار رکھا گیا ٹورنمنٹ 24 جون 2008 کو شروع ہوا اور فائنل 6 جلائے 2008 کو منعقد ہوا سن لنکہ گروپ اے سے سیرے فرسطرہ اور بنگلہ دیش کے ساتھ دوسرے مرحلے کے لئے کوالیفائی کر گیا دوسرے گروپ میں بارت ٹاپ پر رہا اور پاکستان کے ساتھ دوسرے مرحلے کے لئے کوالیفائی کر گیا سن لنکہ اور بارت دوسرے مرحلے میں سیرے فرسطرہ اور فائنل کے لئے کوالیفائی کر گئے سن لنکہ نے فائنل میں بارت کو بہ آسانی سے شکست دے کر ایشیا کب کا چوتھی بار ٹائٹل اپنے نام کیا فائنل میں سن لنکہ کے جب 600 رنس پر چار ویٹنیں گر گئی تھی تو اس وقت سینس جسوریا نے 104 گیندوں پر 125 رنس کی دواندار ایننگ کھیل کر اپنی سن لنکہ ٹیم کو بچایا اس کے بعد سن لنکہ کے نئے اسرار بولر ایجنیتھا مینڈس سن لنکہ کو 100 رنس کی دوری سے فتح سے ہمپنار کر گئے جب انہوں نے 13 رنس کی ایول 6 اکھاریوں کو پویلیم کی راہ دکھائی انہیں پیر آف دی ٹورنمنٹ کا عزاز بھی دیا گیا ایشیا کب کے دس میں ایڈیشن کا نکال سن لنکہ میں 15 جون سے 24 جون 2010 کے دمیان شروع ہوا سن لنکہ نے چوتھی بار ایشیا کب کی میزبانی کی اس میں صرف چار ٹیسک کھیلنے والے ایشیا مالک کو شامل کیا گیا تھا اور ساتھ میچ کھیل لے گئے تھے سن لنکہ بارت گروپ مرحلے میں سیرے فریس رہے اور فانل میں ایک بار پھر سے داخل ہوئے انگوستان نے اس وقت سن لنکہ کو بہت آسانی شکلس دے کر پانچوی بار ایشیا کب کا مالک بن گیا شاہد افریدی اس ٹورنمنٹ کے بہترین کھاری کرارڈ پائے ایشیا کب کا گیارویں ایڈیشن یارہ سے بائیس مارچ دوستہ بران تک ڈاک کب بنگلہ دیش میں منوکت ہوا گیارویں ایڈیشن کے فانل میں پاکستان اور بنگلہ دیش نے کھیلنے کے لیے کوالیفائی کیا بنگلہ دیش نے پہلی بار سے لنکہ اور بارت کو شکست دے کر پہلی بار فانل میں جگہ بنائیں ایشیا کب کی تاریخ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو ایک سنسنی کھیلس فانل آور کے بعد شکست دے کر اپنا دوسرا ایشیا کب کا ٹائٹل جیتا شاہد ایشیا کب کو ٹورنمنٹ کا بہترین کھاری کرارڈ دیا گیا اور سچن ڈنوکر نے اس ٹورنمنٹ میں اپنی سوئی بینہ اقوامی سینچری بنائی ایشیا کب کا باروہ ایڈیشن ڈاکا اور فتا اللہ بنگلہ دیش میں پچیس سروری سے آٹھ مارچ دوستہ چودہ تک مناقض ہوا ٹورنمنٹ انیس سو چورسی میں اپنے اگاز کے بعد سے پہلی بار افغانستان کے ساتھ پانچ ٹیموں پر مشتمل تھا فائنل میں سن لنکہ پانچ شکست دے کر پانچ شوی بار ایشیا کب جیت لیا لاہیرو تھریمانے کو دوسو اناس سی رنز بنانے پر ٹورنمنٹ کا بہترین کھاری کرارڈ دیا گیا کرنے کے بعد ایلان کیا گیا کہ ایشیا کب ٹورنمنٹ ونڈی اور ٹیٹونٹی پر فارمیٹ میں روٹیشن کی مناب پر کھیلے جائیں گے نوٹیجی کی طور پر دوستہ سونا کا ایونٹ ٹوہ پہلا ٹورنمنٹ تھا جو کہ ٹیٹونٹی فارمیٹ میں آنٹ سیسٹی ٹورنٹی وارلڈ کپس کے این قبل پانچ ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا تھا ایشیا کا ٹورنمنٹ کا تیرہاں ایڈیشن چوبیس سونا سے چھ مارچ دوستہ سونا تک سو سر تیسری بار بنانگردیش میں منابکت ہوا اور فائنل چھ مارچ دوہ دوہ دار کوراں کو منابکت ہوا بنانگردیش کی شہر ڈاکہ کی علاقے نیرکل میں واقع شیر بنانیشو سٹیڈی میں منابکتا فائنل میں ہندوستان نے بنانگردیش کو آٹھ مٹوں سے شکر شکر چھٹی بار فائنل اپنے نام کیا یہاں پر ایم ایس کونی نے دوہ دار بیٹل کر کے اپنی تحصیل ثابت کی ہندوستان کے شکر دنگ کو فائنل میٹ میں ساٹھ رانس بھانے کی جانسے منابکتی میچ کا ایوارڈ اور بنانگردیش کی سابر جہمان کو منابکتی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ دیا گیا بارت نے ایشیا تب دوہ سونا میں کھیلے گئے تمام میچے میں بنانگردیش کو دو بار پاکستان سے لنکا اور مطیدہ ارم امراض کیموں کو ایک ایک بار شکست دی تھی اکتوبر 2015 کو سنگاپور میں ایشن کرکٹ کاؤنسل کو نتیس میں اجلاس کے بعد بیسی سیائے کے سیکٹری انوارڈ تھا کرنم تیا کر ایشیا کب ٹورنمنٹ کا 2018 کا ایڈیشن ہندوستان میں مناقض ہوگا اور یہ ون ڈے فورمنٹ کی پیروی کرے گا تاہم اپریل 2018 میں ہندوستان اور پاکستان کے دیمیان ساسی ایک شرگی کی بنیان سے ٹورنمنٹ کا مطہدہ ارد امراض منتقر کر دیا گیا ہندوستان دفائی چیمپئن تھا اور فانیل میں بنگاڈش کو تین وٹوں سے شکست دینے کے بعد ساتھیں بار ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہندوستان کو ٹورنمنٹ میں ایک بھی شکست کا سامن نہیں کرنا پڑا بنگاڈش اور پاکستان خلافت دو دو میچوں میں اور ہانگ کاؤنگ خلافت واحد میچ جیتا جبکہ افغانستان خلافت میچ ٹرائی رہا شکھڑ تاہم کو پانچ میچوں میں 342 رنز بنانے کے لیے سے مناقضی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ دیا گیا دوہزدار بیس میں ایشیا کاف کا پندرہوں ایڈیشن ایک بار پھر سے موبائی امراض کوویڈ نانٹین کے لیے سے دوہر اکیس تک ملتوی کر دیا گیا تھا اس میں سلنکہ ایونٹ کی میزوانی کرنے والا تھا لیکن بعد میں بھرے بین اقومی شروع ہوئی اور سلنکہ میں بڑھتے ہوئے کوویڈ کی ایسیس کے لیے سے اسے دوہر بائیس تک واپس دکیل دیا گیا اب جبکہ دوہزدار بائیس میں ایشیا کاف کے پندرہوں ایڈیشن کام میزوانی سلنکہ نے کرنی تھی لیکن سلنکہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ایشیا کاف دوہزدار بائیس کی میزوانی سلنکہ سے چھین لی گئی اور اس کی میزوانی یو ای کے سپرتگرد دی گئی اب دوہزدار بائیس کا ایشیا کاف یو ای میں مناقض ہو رہا ہے تو دوستو آپ کو آج کی ماری ویڈی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو اپسند آنے کی صورت میں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں میں زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر کلک کر لیں تاکہ آپ ہمارے آگے آنے والے نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ حاصل کر سکیں شکریہ